موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ملک کی ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے مذہبی امور کے وزیر نے آئندہ حج کے اخراجات ساڑھے چھ لاکھ روپے سے کم لانے کا اعلان کیا ہے سینٹ نے آج ایڈیکشنز ترمیمی بل دوہزار بائیس اور قومی اتضاف ووٹر ترمیمی بل دوہزار بائیس کی منظوری دی پاکستان اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے انیس سو اٹھانوے میں چاہگی میں کیے گئی تاریخی ایٹمی تجربات کی یاد میں کل یوم تکبیر قومی جوش جذبے سے منائے جائے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمی کے ازلاس زیر نگر اور کلواما میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائیوں میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی ترقی کیلئے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے آج اسلامباد میں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخواہ کے صدر احمل ولی خان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی ترقی کیلئے تمام شراکتدانوں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کی ترجیح ہے ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا احمل ولی خان نے دیرہ اسمائل خان کے جنگرات میں آگ بچھانے کے لیے کامیاب کاروائی پر وزیراعظم کو سراہا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کے عوام کی محرومی سے آگاہ ہے اور اس کے خاتمی کے لیے ترجیح بنیاد پر عملی اقدامات کر رہی ہے وہ اس دادم رشیات کے وزیر نوابزادہ شاہ زین بکٹی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلامباد میں ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے وزیراعظم کو دیرہ بکٹی کے علاقے پیر کوہ میں حیزے کی وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور مسئلے میں دلچسپی لینے اور اس وبا سے متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے پر وزیراعظم کو سراہا وزیراعظم نے مقامی افراد کو پینے کے صاف پانی کے فراہمی یقینی بنانے اور مستقبل میں ایسے کسی واقعے سے بچنے کے لیے جامع حکمت عملی وزا کرنے کی ہدایت کی انہوں نے علاقے میں حیزے کے وبا پر قابو پانے کے لیے وفاقی اور صوبائی اداروں خصوصاً ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کوششوں کو بھی سراہا وزیر قانون عاظم نظیر طارن نے یہ تاثر مسترد کر دیا ہے کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووڈ کے حق سے محروم کر رہی ہے آج اسلام آباد میں پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما کامران مرتضی کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اساسہ ہیں اور ہم انہیں ووڈ کے حق سے محروم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ حالیہ قانون سازی کا واحد مقصد الیکشن کمیشن کو ایسی حکمت عملی تشکیل دینے کے قابل بنانا ہے جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا شفاف انداز میں ووڈ کا حق یقینی بنایا جا سکے مذہبی امور بین المذاہب ہمانگی کے وزیر مفتی عبد الشکور نے آئندہ حج اخراجات چھ لاکھ پچاس ہزار سے کم لانے کا اعلان کیا ہے آج قومی سمدی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ میں آزمین حج کی رہائشیں کم قیمتوں پر قرائے پر لی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ حج کے اخراجات مزید کم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں تاکہ لاکھوں مسلمان انتہائی سہولت کے ساتھ اپنا مذہبی فریضہ سر انجام دے سکیں وفاقی وزیر نے کہا کہ عمرہ اور زیارت کے لیے ایک جامعہ اور سستہ پیکچ جلد متعارف کرائے جائے گا اجلاس اب غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے سینٹ نے آج الیکشنز ترمیمی بل دوہزار بائیس اور قومی احتساب دوسرا ترمیمی بل دوہزار بائیس کی منظوری دی دونوں بل پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیے بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سہ پہر چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا پاکستان اور انڈونیشیا نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور صحت تعلیم سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے متعدد مخصوص تجاویز پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ مشاورتی فورم کے تیسے اجلاس میں ہوا جو بالی میں منعقید ہوا فریقرین نے پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کے تمام پہلوں اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور کسیر الجہتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے حالیہ برسوں میں دو طرفہ تعاون کی نویت پر اتمنان کا اظہار کیا اور سیاسی اقتصادی دفاعی اسلامتی کے شعبوں میں رابطیں مزید بڑھانے کا عظم ظاہر کیا اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم، آسیان، ریجنل فورم، ڈی ایٹ اور ایشیا یورپ میٹنگ سمیت کسیر الجہتی فورموں پر دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا فریقرین نے علاقہ تناظر میں اُبھرتے چیلنجز سمیت اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا پاکستانی وفد نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسان حقوقی بگرد تھی صورتحال اور جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے اس کے اثرات کو اجاگر کیا فریقرین نے فرستین کے مسئلے پر اصولی موقف اور افغانستان نے امن و استحکام کے لیے اپنے حمایت کا عیادہ بھی کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹ جنرل انٹونی گوتریس نے چھے پاکستانی شہدہ سمیت سال دوہزار اکیس میں مارے جانے والے امن اہلکاروں کے لیے بعد از مرگ ڈیک ہیمرس کولڈ میڈل اتا کیے اس حوالے سے تقریب نیو یورک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹریریٹ میں منقید ہوئی جن پاکستانی امن اہلکاروں کو تمغے دیے گئے ان میں لیٹنین کرنر ریٹائیڈ سید ابرار حوالدار محمد شفیق، نائب محمد نائیم، لانس نائک آدل جان، لانس نائک تاہر اکرام اور نون کومبیٹنٹ انرولڈ تاہر محمود شامل ہیں عالمی امن کے لیے گزشتہ ساٹھ سال سے زائد عرصے سے پاکستان کا عظم اس بات کا مظل ہے کہ اس کے دو لاکھ فوجی اہلکار دنیا کی اٹھائیس ملکوں میں تائنات چھالیس امن مشنوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں عالمی مقصد اور امن کے لیے کوشنوں کے دوران اب تک 179 پاکستانی اہلکار اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں کل ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منائے جائے گا یہ دن اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو چاہی میں کیے گئے تاریخ ایٹھمی تجربات کی یاد میں منائے جاتا ہے اس سال دن کا موضوع ہے نہ جھکے تھیں نہ جھکیں گے وزارت اطلاعات و نشیات نے یوم تکبیر کی مناسبت سے ایک قومی نخمہ بھی جاری کیا ہے جس میں یوم تکبیر کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے اٹھمی دھماگوں کے چوبیس برس مکمل ہونے پر دس روزہ تقریبات کا اعلان کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے ازلا سرینگر اور پلواما میں بھارتی فوجوں نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائیوں میں مزید چار نوجوانوں کو شہید کر دیا فوجوں نے دو نوجوانوں کو سرینگر کے جنوبی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی میں جبکہ دو کو زیرا پلواما کے علاقے آونتی پورا میں شہید کیا ادھر بھارتی فوجوں نے زیرا پونچ کے علاقے بگیال درہ میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کی ہے عالمی ادارہ صحت کے رکن ملکوں نے ایک قرارداد کے ذریعے روس کی فوج کے یوکرین میں صحت کے مراقض پر مبینہ حملوں کی سخت مضمت کی ہے جنیوہ میں عالمی ادارہ صحت کی سالانہ اسمبلی میں قرارداد کے حق میں اٹھائیس اور مخالفت میں بارہ ووٹ ڈالے قرارداد میں روس پر زور دیا گیا ہے کہ فوری طور پر ہسپتالوں اور طبی مراقض پر حملے بند کرے چین نے لیبیا میں تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں اختلافات کے سیاسی حل کے لیے پرعظم رہیں ایک بیان میں اقوام متحدہ کے لیے چین کے نائب مستقل نمائندے ڈائیبنگ نے کہا کہ مذاکرات اور مشاورت ہی لیبیا میں سیاسی جمعوت کو توڑنے کے لیے کوئی حل پیش کرتے ہیں انہوں نے لیبیا میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ انتخابی نظام الاوقات جیسے اہم معاملات پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے لیے مذاکرات کا سزلہ جاری رکھیں جمن کی شہر ادن میں دھماکے کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور تیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق دھماکہ قسمواد مچھلی منڈی میں نصب کیا گیا تھا سینیگال کے مغربی شہر تیفا وانہ کے ایک ہسپتال کے شعبہ زچہ و بچہ میں آگ لگنے سے گیارہ نو زائدہ بچے جھولس کر ہلاک ہو گئے ہیں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریڈیو پاکستان آج سے پہت تین بچ کر دس منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں یوم تکبیر اور ریڈیو پاکستان کے موضوع پر ایک مباحثہ نشر کرے گا سلسلہ ہے نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے تین بچ کر تیس منٹ پر ایک اور قومی پروگرام میں خصوصی سیمینا نشر کیا جائے گا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہفتہ وار سلسلہ ہے کائنات کی افضل ترین ہستیاں ایک اور قومی پروگرام میں چار بچ کر پانچ منٹ پر معروف سرنگی نواز استاد نبی بخش خان کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام بیچ کیا جائے گا جس کے بعد ممتاز فلمی اداکارہ رانی کی برسی کے سلسلے میں ایک اور فیچر نشر کیا جائے گا کرکٹ پاکستان اور سری لنکا کے خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کا مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا تاہم بالائی خائب پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر تیز ہوایے چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے